اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها اما بعد من وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی ذر قال یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس اے ابو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو یعنی پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے فرمایا شباب کا قبل حرامک فرمایا ابو ذر اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑا پا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑا پا آنے سے پہلے کیونکہ جب بڑا پا آئے گا پھر آپ کو اپنی جوانی کی بہت یاد آئے گی اسی طرح شیر بھی ہے کی فَيَا لَئِتَ الشَّبَابُ یَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ کی جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو یہ آرزو کرتا ہے یہ ارمان کرتا ہے وہ کی کاش میری جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کی بڑا پے نے میرے ساتھ کیا کیا تو عجزانِ محترم رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑا پا آنے سے پہلے اور اس کو اطاعتِ الٰہی میں گزارنے کی کوشش کرو کیونکہ جب آنکھ دیکھنا ختم کر دے جب کان سننا بن کر دے جب آپ کے آزا و جواری میں وہ طاقت نہ رہے پھر آپ پچھتائیں گے تو جب تک آپ کے پاس آپ کی جوانی موجود ہے اس کو اطاعتِ الٰہی میں گزارنے کی کوشش کرو اور یہی اس کی قدردانی ہے جوانی کی آگے فرمایا صحات کا قبل سقمک اپنی صحت کی قدر کرو اپنی صحت کی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے کیونکہ صحت کی قدر وہی انسان کر سکتا ہے جو بیمار ہو بیمار سے پوچھو کی صحت کی قدر کیا ہے تو عجزان محترم کی بیمار آنے سے بیماری آنے سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کی قدر کرو اور اس کو اپنی صحت کو غنیمت جان کر اللہ کی اطاعت میں مصروف رہو آگے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ اگر آپ کے پاس چار پیسے ہیں اگر آپ غنی ہیں اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اس کی قدر کرو اس غناء کی قدر کرو امیری کی قدر کرو فقیری آنے سے پہلے کیونکہ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُضَعْوِلُهَا یہ ایام تبدیل ہوتے رہتے ہیں آج اگر کوئی فقیر ہے تو کل غنی ہے آج کوئی غنی ہے تو کل فقیر ہے تو عجزان محترم اس امیری کی قدر کرو فقیری آنے سے پہلے فقر آنے سے پہلے آگر فرمایا فراغہ کا قبل شغل اگر آپ کے پاس فراغت ہے تو اس فراغت کی قدر کرو مصروف ہونے سے پہلے جب اب مصروف ہو جائیں گے تو پھر اس فراغت کی قدر ہوگی پھر آپ اس فراغت کو یاد کریں گے تو مصروف ہونے سے پہلے اس فراغت کی قدر کرو اور اس کو اطاعتا petite الہی میں گزارنے کی کوشش کرو آخر میں فرمایا حیات کا قبل موت اس زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے جس طرح کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ زندگی کتنی انمول چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی قدر جب تک زندہ ہے اس وقت کرنی چاہیے کہ جب موت آ جائے تو انسان کا چپٹر کلوز ہو جاتا ہے تو اس زندگی کی قدر کرو کہ اللہ نے زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے موت آنے سے پہلے اور اس زندگی میں کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہے اور توبہ و استغفار سے کام لے دعا کرتے ہیں باری الہ ہمیں بھی ان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق تا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم صلی و سلی وزید و بارک على رسول اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی